اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عمر کرتا ہوں میں ہوں سبحان علیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ابرار بینڈو اور آپ کا سیسر کا تمام پروسیس دکھائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کرنا اور ابھی تک آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے سبحان علی یہ گندم کی گھٹڑیوں کو ڈھیر ہے جی یہ سامنے جو گرین گور کی مشین آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھریشر ہے دلشاد بھائی ڈرائیور کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ تھریشر کے ساتھ اٹیچ کر کے اسٹرالی کو کھڑی کر سکے تھوڑی 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 تھریشر کے بلکل ساتھ ملا کے کھڑا کر دیا گیا ہے جی یہ تھریشر دوہزار اٹھارہ مادل ہے ایک سو دس کٹر ہیں اس کے کٹر کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی تفصیل سے بات کریں گے آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس پورے سیٹ اپ کے بارے میں بتا سکیں اگر تھریشر کے برینڈ کے بارے میں بات کی جائے تو یہ سیڈ میں متوفیار والا نے تیار کی ہے مامو جی تو سکی کر دے بھائیں دانا سواہ کر دے بہن جائے دانا جی رہا ہے دانا جو پال گھندا ہے گا تو دانا نکلتا ہے توڑی چھیکا دانا کھلا ہوگا چھیکا چھیکا یہ کنڈیا پر ہے سارے دانا صحیحہ ریور پسرو چندریہ چھیکا یہ کٹ ریور سارے صحیحہ پروشیاں کھلا لیا انجی ریوروں دا ہال پر ایتا ہی ہندہ یہ تو پرانے سواہنے دے بچے نا انجی چھیکا اس پائپ سے دانیں باہر آتے ہیں یہ ادھر بیلٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر ایک لوہے کا راڈ ہے یہ راڈ شافٹ کا کام کرتا ہے اس شافٹ کے اوپر ایک پلیٹ اس طرح سے لگی ہوتی ہے جیسے کسی ڈنڈے کے ساتھ سامپ لپٹا ہوتا ہے اس پائپ کے ذریعے دانیں نیچے سے اوپر آتے ہیں پہلے زمانے کی تھریشنوں میں یہ پائپ نہیں ہوا کرتا تھا اس جگہ سے دانیں جو ہونے نیچے آتے ہیں جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ پرانے مادل کی تھریشن میں یہ پائپ نہیں ہوا کرتا تھا تب دانیں ادھر سے ہی بالٹی یا تھیلے میں ڈال کے سنبھالنے پڑتے تھے نیچے زمین پہ کھڑے ہو کے اس پائپ سے دانیں تھیلے میں ڈالنا ناممکن تھا اسی لئے دلشاد بھائی اپنا ٹریکٹرالی لے کے آگے ہوئے ہیں تیار ہو جائیں جی تھریشنوں کا انظرونی حصہ دیکھنے کا وقت آگیا ہے اب میں موجود ہوں اس ٹرالی پہ جہاں پہ کھڑے ہو کے تھریشن کے اندر گندم ڈالی جاتی ہے یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ ہی ہے جی کٹر جو کہ بری طرح سے گندم کی ٹینیوں میں الجھے ہوئے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ 110 کیسے ہیں یہ تھوڑے ہیں اس کے اندر ایک اور شافٹ لگی ہوئی ہے آدھے اس کے اوپر ہیں آدھے اس اندر والی شافٹ کے اوپر ہیں ابھی وہ شافٹ بھی آپ کو دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں یہ اندر والی شافٹ کے اوپر لگے ہوئے کٹرز ہیں ٹریکٹر کی بات کریں تو یہ نیو ہولینڈ والوں کا فیٹ چار سو سی سپیشل ایڈیشن ہے کچھ لوگوں کو نیو ہولینڈ کا نہیں پتا ہوگا نیو ہولینڈ جو ہے وہ باہر کی کمپنی ہے ٹریکٹرز کی بہت ہی امپورٹنٹ بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ ٹریکٹرز ایز ایز باہر سے امپورٹ نہیں ہوتے بلکہ ان کے پارٹ باہر سے امپورٹ کر کے ان کو پاکستان میں ہی جڑا جاتا ہے دو ہزار بیس مادل فیٹ چار سو سی کے انجن کی کنڈیشن دیکھ لیں آپ یہ ففٹی فائیو ہارس پاور یعنی پچپن ہارس پاور ہے یہ پاور سٹیرنگ میں نہیں ہے جی یہ نان ہڈرالک سٹیرنگ سسٹم ہے اس کا مطلب یہ کہ اسے زور سے موڑنا پڑتا ہے دو ہزار بیس مادل فیٹ چار سو سی کی پیچھے سے کنڈیشن دیکھ لیں آپ مدینہ موٹرز اور ٹریکٹرز سے یہ خریدہ گیا ہے سیٹ اپ ہو گیا جی کمپلیٹ ابھی آپ کو ٹریکٹر کی پرفارمنس دکھاتے ہیں اور تھریشر کی ورکنگ بھی بتاتے ہیں کس طرح سے تھریشر کام کرتی ہے ابھی آپ کو دکھاتے ہیں جی گندم کو تھریشر میں ڈالنے سے لے کر دانے نکلنے تک کا منظر اور اس کا سارا پروسس آپ کو دکھاتے ہیں جی دیکھیں جی تھریشر کی پرفارمنس اور اس کے بیٹس بہرہ کام کر رہے ہیں کس طرح سے جیسے جیسے گندم اس کے اندر ڈالتے جا رہے ہیں دوسری سائٹ سے توڑی بھی نکلتے جا رہی ہے یہ دیکھیں آرام آرام سے بالکل ڈالتے جانا ہے یہ ادھر سے ڈالی گندم یہ دیکھیں جی کس طرح سے اندر کھینچ رہی ہے یہ تھریشر اور یہ دیکھیں توڑی کس طرح سے نکل رہی ہے باہر کچھ لوگ گندم کی گھٹڑیاں لا کے ٹرالی پہ پھینک رہے ہیں اور ایک بندہ یہی گندم اٹھا اٹھا کے تھریشر میں ڈال رہا ہے اور ایک دو بندے ادھر دانے سنبھال رہے ہیں یہ پورا ایک ٹیم ورک ہے جی کم از کم از در پانچ بندے ہوں تو کام چل سکتا ہے پانچ سے زیادہ جتنے بھی لوگ ہوں وہ سونے پہ سوا گئے ہیں کم از کم پانچ بندے لازمی چاہیے اس کام کے لئے ابھی ہم پہنچ چکے ہیں دانوں والی سائٹ پہ یہ دیکھیں دانے کی اس طرح سے باہر نکل رہے ہیں اور نیچے تھیلا رکھا ہوا ہے تھیلے میں جمع ہو رہے ہیں جیسے ہی تھیلا فیل ہوگا اسے اٹھا لیں گے بھرہ ہوا تھیلا یہاں سے کیسے اٹھانا ہے یہ بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں جی یہ دیکھیں نیا تھیلا ادھر لگ گیا ہے اور یہ پہلے والا جو ہے جو فیل ہو چکا ہے وہ باہر نکال لی ہے سب سے اینڈ میں بات کرتے ہیں یہ توڑی یعنی بھوسے کی اور یہ دیکھیں بھوسا کس طرح سے جمع ہو رہا ہے سائٹ پہ لیٹس اپ ڈیٹس سٹے ٹونڈ ویڈس سبسکرائب می چینل تھانکس فر واشنگ خدا پامان اللہ حافظ